دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اللہ الرحمن الرحیم اور بے مثال عزمودہ عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں میرے پہلے عمال کی طرح آپ کو یہ عمل بھی پسند آئے گا دوستو آج میرے جو پیش کردہ عمل ہے اس کا عنوان ہے قید سے رہائی دوستو قید سے رہائی کا یہ ایک بے مثال عمل ہے عمل اس طریقے سے ہے دوستو کہ شروع چاند میں کسی بھی دن جو چاند رات گزرنے کے بعد صبح کو پہلی چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے صبح کو وقت تحجد یہ نقش خرن کی جھلی کے اوپر تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور پھر جب آپ اس قیدی شخص سے جو دوست ہے آپ کا عزیز ہے اس کے پاس ملاقات کے لیے جائیں تو اس کے دائیں بازو پر یہ نقش اس کو باندھنے کے لیے دے دیں یا گلے میں اس کو پہنا دیں اور پھر اس کو کہیں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت گیارہ سو بار روزانہ آیت کریمہ کا ورد کرے وضو بے وضو جس طریقے سے بھی ہو یہ ہو سکتا ہے جو آیت کریمہ جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے دوستو اور یہ جو قیدی تو جو ورد رکھے گا ہی گیارہ بار وضو ہو یا نہ ہو کوئی سکتی نہیں ہے اس میں اور دوستو گھر میں کوئی اس کا عزیز اس کی والدہ ہے یا پھر اس کا کوئی عزیز بہن بھائی یا والد ہے کوئی بھی ہے پیچھے سے وہ یہ عمل دوستو گھر میں بیٹھ کر گیارہ سو بار یہی آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکن تمن الظالمین یہ ورد کریں گے گیارہ بار اول آکت درود کے ساتھ اور پھر چالیس دن تک اس کا ورد لگاتار کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ کسی بھی مقصد میں کسی بھی سزا کے طور پر وہ جیل میں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے دوستو غائب سے رستے نکلیں گے غائب سے حالات نکلیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت کے حصار سے اسے ازادی ملے گی دوستو یہ عمل میں نے کئی بار کیا اور الحمدللہ سو فیصد درست پایا یہ عمل میں ای طرف سے بلکل بارہ کا عزمودہ ہے جو دکھی انسان اس ٹھم دکھ میں رو رہے ہیں پس رہے ہیں پریشانی میں ان کے لئے یہ ایک لازوال عمل ہے یہ عمل کریں اور پھر اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور اگر وہ یہ نقش خود نہیں لکھ سکتے دوستو تو مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں یا مجھ سے لکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی پوری پوری رہنمائی کی جائے گی کیونکہ دوستو ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے تو اسی لئے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دکھی انسانیت کا جو ہمارا کام چل رہا ہے یا سلسلہ ہم نے چھیڑا ہے یہ جاری رہے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی دوستو اب اگلی ویڈیو کیامت تک کیلئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی